اسلام علیکم سٹورنٹس امیدیہ صلوخ خیری سے ہوں گے ہم اپنے نئے ٹرپک کے ساتھ حاضر ہیں جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم لوگ چپٹر نمبر نائن پر کام کر رہے ہیں آج ہمارا جو ٹرپک ہے وہ چارٹ وزارٹ کا ٹرپک ہے کہ ہم چارٹ کیسے ایکسل کے در شو کر سکتے ہیں اور ایک وزارٹ کیا ہے کہ وزارٹ بنے بنے فارمیٹ کو استعمال کرنا وزارٹ کلاتا ہے ایک ہے چارٹ کو آپ بنائیں اور اس کی سیٹنگ کریں خود سے سارا فارمر سیٹ کریں ایک ہے آپ کو وزارٹ میں جلتا ہے کہ آپ جس نیکس 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 کرتے جائیں آپ اپشنز آئیں گی آپ ان کو ان میں سے جوز کریں اور آپ کا چارٹ بن کر سامنے آ رہے گا جو بھی ڈیٹیل جو بھی ڈیٹا ہے اس کا چارٹ بنانا ہے لائک سکور بورڈ کا چارٹ بنانا ہے منتری انکم کا بنانا ہے منتری ائرلی انکم کا بنانا ہے ایکسپینڈیچرز کا اور انکم کا بنانا ہے بہت سے چارٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم شو کرنا ہوتے ہیں گرافیکل فارم کے اندر آپ کے ریکارڈ کو آپ کی اپنی منیپلیشن کو شو کرنا اور اس کو بائی ویزرٹ یعنی کے لائک اس کو بنے بنے فارمیٹ کے اندر بنانا اس کو ویزرٹ کہتے ہیں خود سے بنائیں تو وہ آپ خود سے سیٹنگ کر کے بنائیں گے چارٹس الائیوٹو پریزنٹ ڈیٹا اینٹرڈ انٹرڈ اینٹو دا ورکشیٹ جو آپ نے کام کیا اس کو دکھانا ہے کتنی ترقی ہوئی کتنا لاؤس ہوئی کیا ہو کیا رہا ہے تو ویجل فارم کی دکھانا using a variety of graph types before you can make a chart you must first enter ڈیٹا انٹو ورکشیٹ of course ڈیٹا کچھ ہو جس کا ٹیبل دیا پڑا ہو اس ٹیبل کو select کریں گے اس کا چارٹ ہم بنائے جو ڈیٹا آپ نے بنایا ہے اس کو select کریں گے اسی کے لیٹڈ چارٹ ہمارا بنائے گا تو انٹو ورکشیٹو جنریٹ چارٹ یو یوز چارٹ وزرٹ جی چارٹ وزرٹ کیا ہے کہ چارٹ وزرٹ brings you through the process of creating a chart by displaying a series of dialogue box آپ کو آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے دو ڈیٹا بنایا ہے ڈیٹا کے اوپر کام کیا ہے اس پر result نکالا ہے total نکالا ہے multiple excel values کے سامنے ہوگی اب اس کا چارٹ دکھانا ہے تو وہ آپ کو کچھ options ہیں پوچھے گا آپ سے کس طرح کا چارٹ بنانا ہے کیا ڈیٹا ہے کیا range ہے وہ آپ بتا دے جائیں گے اور وہ نیکس نیس کرتا جائے گا سب سے پہلے انٹر دیٹا 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 ہے آپ کا دیٹا یہ موجود ہو اس کو ہائیلائٹ کریں اس کو سلیک کریں گیا آل دا سیلز کو اس پہ ہیڈر کو بھی سلیک کریں گے اور ان کی چارٹ کی انگلوڈنگ جو جو کچھ ہے ہیڈر ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے سب آپ نے اس کو سلیک پورا پورا چارٹ ہمیں سلیک کر دیا number 2 click the chart wizard button اب اب آج جو آپ نے کرنا ہے چاکہ ہے سٹینڈر ٹول بار کو ویو کو آپ کلک کریں chart wizard کو کلک کریں گا جیسے میں نے چیہا ہوا ہے chart wizard کو کلک کریں گے اس کے بعد اس کو ریپزینڈیو ڈیفرنٹ chart type دکھائے کونسی chart option ہے وہاں سے chart کی اپشنیں آئیں گی جو آپ جو چوز کرنا جائیں جو آپ جو چوز کر لیجئے جیسے pie chart ہے line chart ہے bar chart ہے radar chart ہے یہ سب آپ کے پاس ہے آپ نے مثال pie chart choose کیا پائی جو ہے وہ اس شکل کا ہوتا ہے اس طرح گراب دکھاتا آپ کو یلو گرین بلیک کتنے کے سامنے اور لائن جارٹ کی اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح جو بھی آپ جوز کریں گے اس کو جوز کر لیں اپشنوں سے مثال کہ یہاں پہ جو ہے وہ سٹینڈر کلاس سائز لی گئی ہے اور یہ ایک وہ چارٹ وزر دکھایا گیا سٹیپ ٹری تو فور جس کے اندر نمبر اف سٹینڈنٹس ہیں اور کلاس کا سائز ہے تین چیزوں کو لیا گیا ہے اس کو لیف سائیڈ کے اوپر نمبر اف سٹینڈ دکھائے گئے ہیں دیچے کورسز دکھائے گئے ہیں اور سٹینڈر ان کے لائنیں بن کے آپ کے سامنے آگیا ہے وہ چارٹ بن کے ساتھ ہے یہ ایک بہت آسان سا طریقہ ہے بلکہ تھری فور سٹیپس کے ساتھ چارٹ بن کے سامنے آجا تھا اب جو ڈیزائر آپ جوز کریں وہ ہے پائی جوز کریں گے لائن جوز کریں گے بار جوز کریں گے وہ آپ کے اوپر ہے بار اس طرح کا ہوتا ہے یہ بار گہر آف ہوتا ہے یہ بار گہر آف تو ٹھس لیا گ Training لید گیروں تعلید آپ بڈیالاک کیوٹس ب난دار نہ کر مitten می اور پہلیے آپ کو تکل کر آں پہوٹر مسئٹ کروں کا مختلف لیں اسٹی پہوٹر کہہوٹر آپ کو کچھ وٹر جیپس کتے ، べپر superintendent پہوٹر کو سٹیپا جائے لیہیں بعدww پہلین گا سے کچھ اللгорہ پہagi اپ، ٹوفر وہ اسٹا کا مختلفu بار خواپر ہوٹر joining ایڈا کر کے لیدر ہے تو آپ کو نام ویٹر کرو گا اس کا نام دیں۔ ویٹر کریں اس کا اس کا نام نام، اس کا ایکسی ہے، ایکسی step入 کلائیں ایک اسی طرح کے لیچ آئیے، کلکہ کلیک ہیں، کیونکہ کلیکی دے اور یا چین دے اور ایکسی گرد لائنس لائنس، لائین سیٹ پھر چلیک ہے اور موی پر چلیکھیں، تفظیر سکے اور ایک ہجائی ہے اور آپ کو پسیلی چلیکن سکتے ہیں، آیا آپ اسی شیٹ میں دیکھنا ہے جس آپ کو آپشن آئیں گی تین یا چار ان اپشن پر آپ کو سر پہلے تو آپ کو کیا سلیک کرنا ہے اس لیکس دیزائن ہے وہ چوز کریں گے میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں ڈیزائن چوز کرنا یہ پہلا سٹیپ ہو گیا دوسرے سٹیپ ہوگا آپ کا جی اس کے بعد آپ کو اسے پیدا کیا ہے وہ دیا پھر آپ کو نمبر 3 سٹیپ آگا کیا ہوا گا کہ آپ اس کو ایک سی ایک سی سلک کریں گے ایک سوائے ایک سی سلک کریں گے اس کے اس کے بعد آپ کا جو ہے نمبر 4 سٹیپ کیا ہوگا جی اور اس ورکشیٹ کس ورکشیٹ پہ سلک کرنا ہے شو کرنا ہے اسی ورکشیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں یہ نیکس ورکشیٹ پہ تو وہ آپ کے ورکشیٹ کو ڈسپلے کرنے کے لئے چاہ سٹ پہ آپ کا جو ہے چارٹ وزار مکمل ہو جاتا ہے یہ تھا جی مارا آج کا ٹاپک امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا ہمارا صاحب نے کہا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی